جرمنی سے پاکستان کا بائے روڈ سفر کرنے والے یہ ہیں نوازش علی نوازش علی پاکستان کون سی گاڑی پر آتے تھے اور سترہ ہزار کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں کرتے اور کون کون سے ممالک سے گزرا کرتے تھے گنجائش نہیں تھی پانی کی تو میں نے ریڈی ایٹر سے وہ اپنا رمال پھگو کر نا گلہ کر کے اپنے موں میں قطرے نہ چھوڑے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جو سب بتائیے گا کہ آپ کی یہ جو داستان ہے کہ آپ نے بائے روڈ سفر کیا جرمنی سے پاکستان یہ کتنے ملکوں کو کراس کیا اور یہ کب کا واقعہ ہے اور کتنے مشکلات کا سامنا کرنا بڑا یہ سر میں یہاں سے گیا تھا سیونٹی سیمن میں ویڈیوز سیمنی وہاں سے پیادر ٹیبر جو میں نے کیا تھا بائے روڈ ایٹی میں کیا تھا ایٹی میں اس جب میں آیا تھا تو یہ جو سڑے کا باہر دیرہ مین یہ سب کچھ سڑے کو دیتی کوئی میٹر روڈ یا سوالنگ ویڈا نہیں تھا تو وہاں سے میں چلا جرمنی سے تو میں گیا اسٹریس وہاں سے میں نکلا جو گزلاویا بلگاریا پھر جنب علی یونان کا تھوڑا سا ہیسا یہ کراس کرتا ہوا میں آیا استمبول ٹھیک ہے استمبول ترکی میں یہ بلگاریا جو ہے نا سیٹی جو ملک کنٹری پلگاریا کے بونڈری سے یہ استمبول ہے وان سیونٹی فائیو کلومیٹر ہے وہاں سے پھر آگے سفر ہم نے شروع کیا تب سڑک نہیں ہوتی تھی تب پس سے راستے ہوتے تھے جیسے کوئی ڈریکشن ہے یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ راستہ کوئی پتھکی وغیرہ نہیں میٹر روڈ لی اس وقت میں یہ راستے وغیرہ تو نہیں تھے پھر راستوں کا پتہ کیسے جلتا تھا وہ اصل میں جی وہاں انہوں نے وہ ایک چونکہ انٹرنیشن ٹریول سے لوگ کرتے تھے وہ ٹرالے وغیرہ وہ ایک راستہ بنا ہوا تھا یہاں پہ روڈ نہیں تھی وہاں جو ہے نا ان کا وہ لائن مل گزر کر وہ آگے پیچھے چال کر کٹھے جاتے تھے کونوئی کے شکر میں تو جب ہر ملک کو آپ نے کراس کیا تو خوبصورتی کی حوالے سے کون سا ملک آپ پھلا گا خوبصورت تو یہ پیچھے سارے خوبصورت ہے یورپ کا یہ ترکی بھی خوبصورت ملک ہے آگے آگر جب ہم ایران سے آگے نکلتے ہیں نا اپنے پاکستان میں وہاں تھی بریتا تھا ریت تھی اور کوئی حال نہیں تھا کوئی پانی نہیں تھا کوئی درخت رہی تھا کوئی سڑک نہیں تھی وہ تقریباً آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو یہ بونڈریان کی میرا جو میرا جو سے آگے تفتان ساری تفتان سے جو آگے آپ نے آنا کوئٹا تک یہ غالباً ساڑے ساتھ سو کلیمیٹر سفر ہے جو کہ آپ کچھے میں آتے ہیں کچھا راستہ سارا کیا راستہ ٹھیک ہے اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب میں نے وہ شکجیو گیا لی زہدان سے تو سرماس میں وہ پیتا رہا تو ایک جگہ ایک میں سے وہ ختم ہو گیا جو لیکوڈ میں نے وہ لیا تھا نا مشروبات تو پانی نہ ملے راستے میں کوئی اڈا نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے سہرہا صاحب سہرہا صاحب خوش اکوا ہے جانور یہ اونٹ یہ بیسیں مری ہوئی پڑے ہوئے dead bodies عجیب شاہ وہ تھا پھر ایک لڑکا مجھے میڑا اس نے جاکراس پکڑا ہوا تھا تو میں نے جب سفر کر رہا تھا تو میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی پانی کی تو میں نے ریڈی ایٹر سے وہ اپنا ارمال پگو کرنا تو وہ میں گلہ کر کے اپنے موں میں کترے نچوڑے لیکن وہ اس میں کیمیکل تھا کیمیکل جو سردیوں میں جملے نہیں دیتا اور گرمی میں وہ ٹھنڈا رکھتا ہے ایسا کوئی ہیر میں جو ضرورت ہی میں نے اس ماری یوز کیا وہ جو بندہ تھا نا جو کھڑا مجھے آگے کافی عرصے کے بعد دور آیا تو میں نے اس کو کہا یار پانی دے دو تو یہ گڑے کے پانی نہیں ہوتے ہیں جی جی دیلٹی باٹر تلاب تلاب وہ مجھے دس روپے کا گلاس دے رہا تھا تلاب کا پانی دس روپے گلاس اس ٹائم اس ٹائم میں نے شکر کر کے بعد ترماز بھرا ٹھیک ہے جی میں نے کہے چلو کچھ بھی صحیح کچھ تو نہ چاہیے وہ آگے کے آگے نکنڈی جو پہلا ہے وہ گاؤں ہے نا ہمارے پاکستان کا قسمہ کہہ لے آپ نکنڈی تھا پہلے اس کے علاوہ کوئی رستہ کوئی جگہ نہیں نکنڈی میں نے آکے وہ دیکھا سڑک کے اوپر وہ ایک تندھوڑ تھا وہاں بلوچ تھا کوئی ٹھیک ہے جی وہ اپنا روٹی شوٹی پکا رہا تھا تندھوڑ کی میں نے ادھر یہ بھوک لگی ہوئی تھی میں نے کہا یاد کھانا کھلا ہو وہ میں نے ادھر سے کھانا کھایا تو آگے پھر چل پڑا اب یہ عید بڑی عید تھی جب میں کوئٹہ پہنچا کتنے دن بعد مدلہ بھی آپ پاکستان پہنچا جو میں سفر کیا تھا جی وہ میں آیا ہوں ٹھارا دن کے بعد دوسری بار بھی کیا تھا سفر بھائی دوسری بار ایٹی میں میں آیا ہوں ایٹی ٹو میں ٹھیک ہے جی وہ میں آگیا تھا تقریب ہونا تھوڑا سا لیٹ آیا تھا کیونکہ پھر مجھے رستے کا پتہ تھا راسم بریک کرتا ہوا سینسپورٹا کرتا ہوا گاڑی کونسی تھی آپ کے پاس پہنچ دور ٹوٹا کرولا تھی سیم موڈل تھا تو بائی روڈ آنے کی کوئی مجبوری تھی یا پھر اپنی مرضی سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی کام آج ہی کی بزرگوں کے ان کو پر نیس مر جائے گی دوسرا خواہش تھی دوسرا ہے کہ اس میں عثمان ہوگی را لے ہاتے تھے ویسے تو بڑا ملے بے کہ وہ پھلنٹی بڑھتی ہے تو میں نے عثمان کا بھی لے جاتا تھا اچھا اتنا سفر آپ نے کیا یہ ٹوٹل کتنے کلومیٹر سفر بنتا ہے یہ سہارا تقریبا جناب بڑھتا ہے سترہ ہزار سامتنگ کلومیٹر ٹھیک ہے جی تو ان میں کون کون سے ملک میں جو ہے وہ خطرناک راستے آئے جہاں سے کوئی خوف بھی پیدا ہوا یا پھر کوئی ڈر وغیرہ لگا کوئی مشکلات کا اور بھی سامنا کرنا بنا یہ سب سے زیادہ خطرناک جو تھا وہ ایران کے برنڈری لینڈ تھی یہ آگے پاکستان میں آ کر پاکستان میں آ کر خطرہ محسوس ہوا کیونکہ بلوچستان میں آپ نے سرات ہوتا ہے تو وہاں آپ کے پاس کوئی قجیش نہیں ہوتی کیونکہ بلوچستان میں کسی سے کوئی اسو آئے کوئی نہ کریں کتنا عرصہ آپ جرمنی میں جب وہ گزار چکے ہیں میں جرمنی میں جناب رہا ہوں تقریبا چودہ سال چودہ سال رہا ہوں اس کے بعد پھر پاکستان میں جب آئے ہیں تو پاکستان کی لائف میں اور جرمنی کی لائف میں کیا ڈیفرنٹ محسوس ہیں سر پاکستان میں جو جرمنی میں نے اپنا مکان خریدا تھا ایٹی فور میں اپنا بیتنگار خریدا تھا جس میں اپوچنٹی ریسٹورنٹ تھا پارکنگ تھی پیچھے ٹھارا گاڑی کی جیسے وہاں کا مولد ہے گارڈن تھا ٹھیک ہے جی تو بہت اچھا وہ سیٹ اپ تھا میرا بس پھر جب میں آیا ہوں دوبارہ تو میرے بڑے بھائی تھے رسکندر یاد ایڈوکیل تھے تو وہ فوض ہو گئے جب فوض ہو گئے تو آیا تو میں ان کو ملنے کے لیے تو پھر میں انہوں نے وہ جیسے بھاگی نہیں ہو جاتا پتا نفا کرو جی کہ ہم نے باہر لینے جانا ہے تو پھر میں ویدھری روک گیا یہاں پر زندگی کیسے گزاری اس کے بعد یہاں میں نائنٹی قدائی تھی نائنٹی ون میں میں الیکشن رہا نائنٹی میں میں ممبر دلہ کو ساں الیکٹ ہوا دوسرا میں پھر الیکشن رہا پھر الیکٹ ہوا میں ممبر دلہ کو تیسری دفعہ پھر میں الیکٹ ہوا پھر میں ناظم الیکٹ ہوا پھر میری دوستی ہوگی جنر پروفیز مشرف صاحب سے ٹھیک ہے جی ان کو میں ملتا ہوتا تھا تو وہ میرے بوز سے ٹھیک ہے جی دوگئی بھی ان کے پاس جاتا تھا کراچی بھی ان کو ملنے جاتا تھا تو پھر مجھے بے قسم کا جیسے رہ بر نہیں ہوتا میں ان کو بہت لائک کرتا تھا صرف یہ کہ ان کی جو ایمانداری یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یار پاکستان جو ہے نا یہ بہت آگے جا سکتا ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا مقابلہ دنیا کا کوئی کنٹری نہیں کر سکتا اچھا جب آپ نے سفر کیا کئی ملکوں سے گزر کے تو پھر جہاں رات ہو جاتی تھی رات کیسے گزارتے ہیں سر رات دن کا اس وقت تو فکر نہیں کوئی شخص میں کہہ نہیں رہا کہ انیسی سال کی عمر تھی تو جیسے جیسے رسکتا تھا خوش ہوتے تھے کہ یار آپ مزا لیتے ہیں آپ کیا ہوگا اب والی تو بات نہیں ہے تو تب یہ ہوتا تھا کہ رات کو شوق سے سفر کرتے تھے اچھا ہر ملک کی لینگویج بھی میرے خیال سے مختلف تھی تو پھر ان سے گفتگو گفتگو کیسے کرتے تھے اصل میں یہ تھا کہ جب تھوڑی بہت انگلیش سے تقریبا ساری جانتے ہیں تو اس میں انگلیش سے دراکار لیتا تھا تو خاص کر یہ جو ترکش ہیں یہ جرمن جانتے ہیں کیونکہ ان کی کافی عبادی جو جرمن میں سیٹل ہیں لوگ تو وہاں جرمن چلتی تھی جرمن مجھے بھی آتی ہے بولنی پڑنی لکھنی ٹھیک ہے جی تو میں اس سے کافی جو اچھا میں بول سکتا تھا جرمن بھی بول سکتا ہوں جینا سنی تو آپ نے گفتگو سنی چودری نوازش علی صاحب کے جنہوں نے انیس سو اسی اور انیس سو بیاسی میں دو بار جرمنی سے بائی روڈ پاکستان کا سفر کیا آپ ان کے لائف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ شکل چشتی کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ موسیقی